اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحی نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بحسان الیوم الدین و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل اللہ جميع و لا تفرقوا و قال تعالی و من يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدہ و يتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولیه و نسلیه جہنم و ساعت مسیرہ و قال تعالی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین یہاں جو بھی جمعیت کے ذمہ داران ہوں مسجد کے ذمہ داران علماء کرام امام صاحب حفظہ اللہ میرے بزرگو بھائیو اور اگر ماں بہنے سن رہی ہوں تو وہ بھی میری مخاطب ہے آپ نے سنا کہ آج کے اس انتہائی اہم پرگرام اور اس سجائی گئی مبارک مجلس کا عنوان مبارک اس کے عنوان کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں اس بزم اور مجلس کا عنوان بنیادی عنوان ہے راہ نجات اور اسی کے ذمہ میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس موضوع کی تمہید میں آپ کے ذہن کو اصل موضوع سے جڑنے کے لیے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ بار بار اہل علم حضرات سے یہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سنت اور قانون رہا ہے اور یہ اس کی انتہائی رحمت اور سب سے بڑی نعمت رہی ہے کہ اس نے ہر دور میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبوض فرمایا سیادنا آدم اور پھر پہلے رسول حتنوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہا اللہ نے احسان جتایا وہ ہے رسول کی باعثت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعثا فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر مومینوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبوض فرمایا رسول کا بنیادی کام کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے غزائیں اتا فرمائی پہننے کے لیے لباس کپڑے سرد و گرم و موسم کے اسباب سہولت کے سامان دیئے رہائش کے لیے گھر رشتہ و پیون نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے علماء یہ بیان کرتے ہیں جو آپ بار بار سنتے ہوں گے اہل علم کے زبان سے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ شدید اور بڑی نعمت شدید ضرورت والی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت ہے کھانا پینے ہمیں ہمیں نہ ملے یہ چھوٹا نقصان ہوگا ہمارا جسم فنا ہو جائے گا مر جائیں گے لیکن ہدایت نہ ملے تو دنیا کی زندگی تو بگڑے گی جو بگڑے گی آخرت کے دائمی اور انتہائی بھیانک عذاب کا سامنا ہوگا اس سے بچنے کے لیے ابھی آپ نے سنا فمن ذح ذہانی نار و ادخل الجنہ فقد فاز کامیابی یہ ہے میہار یہ ہے جہنم سے بچاؤ اور جنت کا حصول وہ ہے کامیاب دنیا کا کتنا بھی بینک بیلنس ہو عہدہ اور منصب ہو نام اور شہرت ہو کوئی بھی نعمت مل جائے لیکن اگر جہنم سے انسان نہیں بچا تو اس سے زیادہ بدقسمت محروم اور بدبخت کوئی نہیں لہٰذا یہ بنیادی کامیابی جب ہے تو اب اس کامیابی کی راہ کیا ہے اور موجودہ حالات میں اس کے حصول کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں میں نے عرض کیا تمہیدی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا انتظام کرتا رہا انبیاء کرام مبوس ہوتے رہے اور راہ نجات اور راہ زلالت کی نشاندہی کرتے رہے کہ اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کی جنت اور انعام ملے گا اور اس سے انحراف کرو گے تو دوزخ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیز و غزب کا مرکز جہنم تمہارا استقبال کرے گی جہاں موت کو انسان پکارے گا موت نہیں آئے گی وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ شدید ہوگی وہاں سے آدمی بھاگ نہیں سکے گا جب بھی ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی نئی چمڑیاں پیدا کر دی جائے گی شاندار قیلت کر رہے تھے ہمارے حافظ صاحب اس جہنم سے بچو جس کے اندھن لوگ اور انسان ہیں اس جہنم سے بچنے کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے اور اسی راستے کو بتانے کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے ہم اور آپ یہ بھی بہت سارے قرآن و حدیث کی نصوص اور دلیلوں سے جانتے ہیں کہ انبیاء کرام ہم الگ الگ ادوار میں الگ الگ علاقوں میں آتے رہے زمانوں کے علاقوں کے بڑے فرق اور لمبے چوڑے فرق کے باوجود یہ بات مسلمہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اور ان کی بنیادیں ایک ہی ہوا کرتی اللہ پر ایمان اس کی توحید شرک سے بچنا رسول کی اتباع فرشتوں پر ایمان آخرت پر ایمان یہ دین کی وہ بنیادیں ہیں اور اقائد کی وہ بنیادیں ہیں جو کبھی کسی زمانے میں تبدیل نہیں ہوئی احکامات اور شرائع میں بعض علاقوں اور ضرورتوں کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں ہوئی لیکن بنیادی طور سے دعوت سب کی ایک ہی رہی انبیاء کرام ہتھے نوہ علیہ السلام سے لے کر ہتھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ نے جو دعوت دے دی دین مکمل کر دیا تو اب اس میں بھی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے دین مکمل اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ یا انبیاء سے جو دعوت دین اور جمع داریاں ہم کو بتائی گئی نجات کا جو راستہ متعین کر دیا رب العالمین نے نجات کا جو راستہ متعین کر دیا اس کے علاوہ کوئی نیا راستہ ہم نہیں بتا رہے ہیں یہ مجلس اس لیے بھرپا نہیں کی گئی کہ نیا راستہ کھوجے بتائیں بلکہ اس لیے بھرپا کی گئی ہے کہ اس پرانے راستے کی نشان دہی یاد دہانی کرائی جائے اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حت امام مالک ہوں مختلف ادوار کے لوگ ہوں آپ بار بار پڑھتے سنتے لکھتے رہے ہیں کہ راہ نجات کیا ہے صحیح مسلک اور منحج کیا ہے جنت کا راستہ کیا ہے اور اس سے ہٹنا جہنم کے راستے بہت سارے ہیں ظلمات بہت ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا کیا شاندار قول ہے آپ اس در سے لکھے جانے کے لئے لا یسلحو آخروہ ادھل امہ اللہ بما سلوح بہی اولوہ اس امت کا آخری طبقہ آخری گروہ آخری جماعت اسی چیز سے سمر سکتی ہے صدر سکتی ہے بچ سکتی ہے جس سے اس کا پہلا حصہ سہورہ تھا تو یہ بھی واضح ہے کہ راہِ نجات کیا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا نصوص کا میں حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا لیکن اس سے پہلے کہ جب یہ واضح ہے کہ راہِ نجات رسولوں کا طریقہ ہے قیامت کے دن قرآن نے کہا دو سوال ہوں گے کہ تم نے کس کی عبادت کی کیا عبادت کی کس کی عبادت کی اور رسولوں کو تم نے ماذا عجبتم المرسلین اہلِ علم نے لکھا پہلے کا جواب کہ عبادت کس کی کی اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ دوسرے کا جواب کہ رسولوں کو کیا جواب دیا اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ اس عمت محمدیہ کے لیے نجات کا یہ بنیادی جواب ہے تو اب اس تناظر میں جب معاملہ واضح ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کو ماننا ہے اللہ کی توہید اس کے حقوق کو بجا لانا ہے رسول کے مقام اور اس کے حقوق کو سمجھ کر اس کو بجا لینا ہے یہی راہے نجات ہے پھر بھی اس مضمون کو بار بار کیوں دھورایا جاتا ہے کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ موضوع مقرر کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے لمبی چوڑی تقریریں کی جائے تو جہاں یاد دہانی اور تذکیر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فذکر فَإِنَّا ذِّكْرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِين جو اہلِ ایمان ہیں جانتے ہیں ان کو بھی نصیحت کرنی ہے اس لئے کہ مومنین کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے قرآن کہتا ہے اس لئے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ ہم کو بڑا علم ہے کیا ضرورت ہے علماء کی تقریر سننے کی درس میں بیٹھنے کی حدیثیں سننے کی آپ محدثین کو دیکھیں گے امام احمد بن حنبل امام ابو ذرعہ راضی یہ وہ محدثین ہیں کہ کوئی اگر حدیث سنائے تو شاید ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی تھی جو یہ نہ جانتے ہوں پھر بھی اگر کوئی حدیث بیان کرنے لگتا ان کا شاگرد بھی تو بیٹھ جاتے تھے کہ ہمیں اگر علم میں اضافہ نہیں ہوگا تو کم سے کم رسول کے کلام کو سننے کی برکت ملے گی اور ہو سکتا ہے اللہ دل کھولے اور ایسے مانا اور مفہوم کے دریشے کھولے جو اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے تو ان میں خیر و برکت ہے تذکیر کے لیے یاد دہا نہیں کی جانی چاہیے اور دوسرے اس موضوع کو بار بار دہرانے کی ضرورت میں ایسا سمجھتا ہوں اس لیے پڑھتی ہے اور ہے یہ ضرورت اس لیے شدید ہو جاتی ہے کہ جب مسلمانوں میں نئے تفرق اور تحذب کے نتیجے میں نئے نئے منحج نئے نئے مقاتب فکر مسلک اور گروہ پیدا ہو گئے تو لوگوں نے راہ نجات میں بھی کچھ نالیاں پرنالیاں اور پگڑنڈیاں پیدا کر لی نام لیتے ہیں قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اصول ذابطے مسلک اور منحج اور مقتب فکر اور منحج کو ہٹا لیا بگاڑ لیا دوسری راہوں کی طرف موڑ دیا اس کے نتیجہ کیا نکلا صرف اختلافی اور اجتہادی مسائل نہیں جیسا کہ لوگ باور کر آتے ہیں صرف ان مسائل میں مسلمانوں کے درمیان آج مسئلہ اور اختلاف نہیں ہے جن کو ہم اجتہادی مسئلہ یا اختلافی مسئلہ کہتے ہیں بلکہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اختلاف نے تحذب نے شیطانی اثرات نے شبہات کے فطلوں نے مسلمانوں کے ان امور کو جن کو ہم دین کی بدیہیات کہتے ہیں مسلمات کہتے ہیں یہ سب سمجھیں بدیہیات اور مسلمات سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کئی لوگ نہیں کہہ رہے ہیں بدیہیات وہ جو دین کے معاملے میں جیسے اگر دین کا ٹائم ہے تو کہتے ہیں نا کہ سورج نکلا ہوا ہے دین کا وقت ہے یہ بدیہی بات ہے یعنی بغیر غور و فکر کیے وے دلیل قائم کیے وے دکھائی دے رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے امرو کو بدیہی کہتے ہیں ضروری بلکل واضح کوئی دلیل کی ضرورت نہیں اور مسلم جس کو سارے لوگوں نے تسلیم کیا ہو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کے وہ باتیں اصول ضابطِ عقائد احکامات جو مسلمہ تھے جو بدیہیات میں سے تھے یعنی بلکل واضح صاف سترے تھے ان کو بھی لوگوں نے بدل دیا میں ابھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں بچوں سے لے کے بڑھوں تک پوچھوں کہ قرآن کتابِ ہدایت ہے یا نہیں ہے ہے نا ایک چھوٹی سی موٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ آج اہلِ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں بہت مرتبہ بیان کیا اور یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ تصوف سے جھوڑے ہیں جب وہ سنتے ہوں گے تو بہت غصہ ہوتے ہوں گے اور بچاتا ہوں کہ وہ غصے میں آئیں اور غصے میں آنے کے بعد گوھر کریں کہ ایک آدمی اتنے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو کہا کتنے کیسی بات ہے سچی ہے یا جھوٹی اور اگر سچی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یا معاملہ کیا ہوگا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن ان کی کتابوں میں درج ہے کہ قرآن کتابیں شرک ہیں شرک سکھاتی ہے اور توہید ان کے علماء مشاہیق اور ان کے شلچلے میں اب بتائیے یہ اہلِ تصوف آج ہمارے درمیان ہندوستان پاکستان میں کوئی شعبہ اہلِ حدیث کے علاوہ شاید کوئی طبقہ بچا نہیں ہے جو اس گندگی سے آلودہ نہ ہوا ہو متاثر نہ ہوا ہو ان کو لوگ نے تذکیہ اور ایسی جو اسلامی استلاحات ہیں نا دل کی صفائی روحانیت ایسی استلاحات کا استعمال کر کے قرآن و حدیث کی احسان مراقبہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ساجش کے طور پر مسلمانوں کو اسلام سے بیگانہ کرنے کی ایک بہت بڑی تحریک تھی جو آج پورے عالم اسلام کو اپنے لپیٹے میں لی ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے کہیں یہ رافضیت کا پل بن جاتی ہے مسلمانوں میں رافضیت اور شیعیت کے جو علامات ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ستصوف ہے آج پوری دنیا میں تحریکیت کے بے ہنگم کیا ہے احمقانہ اسلامی فکر اسلامی فکر کہتے ہیں آپ کے ہاں جگے جگے ہاں پور کشش اور جذباتی قسم کے ناروں پر مشتمل پوسٹر میں نے دیکھے نوجوان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے جب اس کی طرف راغب ہو رہا ہے اور اس راستے کو بہتر سمجھ کے کہ مسلمان حکومت قائم کرے دشمنوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے طاقت بنائے وغیرہ وغیرہ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ہمارے اس عنوان کی ضرورت پیش آتی ہے جو ہمارے اہل علم نے متعین کیا بار بار دہرا کے بچانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ تصوف کی گلازت جو ساری طرف پھیلی ہوئی ہے یہ تحریکیت جذباتیت فضائل احمال کے نام پر جھوٹے سچے واقعات اور پھر ان بنیادوں پر انسان کا دین کی بنیادوں سے انحراف یہ بہت بڑی کبراہی ہے آج میں نے جمعہ کا خطبہ دیا کہ مسلمان کی مسلمانوں کی زندگی یہ نظر آتی ہے کہ اصل مقصد کیا اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے جانتے ہیں سنجینا نہیں ہے سیریس نہیں ہے نوجوان ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ تعلق قائم کر رہی ہیں ہمارا نوجوان کوئی منکر حدیث بن رہا ہے کوئی صحابہ اکرام کے خلاف زبان تاندراز کر رہا ہے ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہا ہے ان کو لائک کر رہا ہے خارجیت رافضیت باطنیت اور دو جانے کون کون سی گمراہیوں کو اختیار کر رہا ہے اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ راہ نجات کے انوان کو تازہ کیا جائے بتایا جائے اس سبق کو جو اللہ رب العالمین نے متین کیا ہے اور بلکل کلیر اور صاف سورج سے زیادہ روشن یہ حقیقت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالی نے جو راستہ مقرر کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں یہ نئے نئے مناغج مناغج فکر جو میں نے اشارے کیے ہیں اگر میں ان پر گفتگو کرنے لگوں تو میرا وقت جو ہے میں زائد کرلوں گا اور شیخ کے وقت میں چلا جاؤں گا اس لیے مصبت والے پہلو پر آتا ہوں کہ اس انوان کی ضرورت کیا ہے اس تناظر میں میں نے یہ گفتگو کی اور آج ہم تناظر آج دیکھیں ہندوستان میں پوری دنیا میں جو لوگ دین کے نام پر مختلف قسم کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں ان کے لیے جن چیزوں کو بنیادی طور سے ضرورت ہے سب سے پہلے عقیدہ اور منحج کی ایمان صحیح ہو استقامت ہو منحج ہو یہ تین الگ الگ چیزوں کو میں اکٹھا بیان کر رہا ہوں جوڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے عقیدہ اور منحج دوسرے یہ مرکزیت ہو قیادت ہو قیادت کی بات ماننے کا جذبہ ہو مرکزیت ہو تیسرا اس میں استقامت جو میں نے ایمان کے ساتھ بیان کیا اگر آپ توری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں جماعتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم نظر آئے گی جو لوگ بہت منظم ہیں بڑی بڑی کانفرنسے کرتے ہیں غرہ ہوتا ہے اتنے لاکھ جمع ہو جاتے ہیں وہاں منحجیت اور ایمان نہیں ہیں قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں ہے فضائل ہیں کوئی توحید حکمیت کی بات کرتا ہے توحید کا نام لیتا ہے لا الہ الا اللہ تفسیر لکھ ڈالی فی زلالی القرآن تفہیم القرآن تدبر قرآن اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت برا لگے گا لوگوں کو ماننے والوں کو لیکن دین کی بنیادیں غلط سمجھی ہے غلط بیان کرتے ہیں لوگوں کو غلط متاثر کرتے ہیں اٹھائیے سید کتب صاحب اور مرانا بلالہ محدودی صاحب رحمہ ملاللہ اللہ ان کی بخشش فرمائے ان کی کتابوں میں اقائد سے متعلق ان حرافات موجود ہیں توحید سے متعلق غلط تشریحات موجود ہیں ان کی توحید محدود ہے اور نتیجے میں وہ کہیں وحدت الوجودی عقیدے میں چلے جاتے ہیں وہی تصوف والا عقیدہ کہیں آپ کو صوفیت ملے گی کہیں خارجیت ملے گی ان کے یہاں کہیں باطنیت ملے گی ہم اہلی حدیث ہیں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں ہم تبلیغی جماعت کو دیکھیں بڑی محنت کر رہے ہیں قیادت ہے مرکزیت ہے سب کچھ ہے منحج نہیں ہے ان کو دیکھیں منحج نہیں ہے جن کے پاس منحج ہے اہلی حدیث وہاں قیادت نہیں ہے مرکز نہیں ہے ہاں اور آجزی محسوس ہوتی ہے جبکہ توحید کا اور اتباع کتاب و سنت کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ مرکزیت ہو قیادت ہو اجتماعیت ہو وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہمارا نظریاتی طور پر تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث راہ نجات ہے لیکن عملی طور پر ہم اس میں ناکام ہیں اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہاں تیار نہیں ہے یہ منحج کی جو بات میں نے کی راہ نجات کی میں نے حمد و سلات کے بعد آغاز خطاب میں قرآن کی تین مقامات سے آیتیں پڑھی ان تین آیتوں کو اگر ہمارے سامعین خاص طور سے نوجوان اگر بچیاں سن رہی ہیں تو وہ بچیاں ذہن نشین کر لیں اور اس بنیاد پر اپنا سفر دعوتی دینی زندگی کا سفر جاری رکھیں تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں یہ اللہ کے کلام کی روشنی میں کہ ہم راہ نجات پر ہوں گے پہلی آیت جو بڑی مشہور ہے زمازد ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنا ایک آیت دوسری آیت جو میں نے پڑھی وَمَنْيُوْشَاقِقِ رَسُولِ یہ سورہ آل عمران کی آیت وَمَنْيُوْشَاقِقِ رَسُولِ یہ سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو پندرہ وَمَنْيُوْشَاقِقِ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد دین اسلام کی تعلیمات صاف طور پر سامنے آگئی کہ یہ قرآن کہتا ہے یہ حدیث کہتی ہے اس کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے رسول کی تعلیم یہ ہے آپ کہہ رہے نہیں اللہ کی رسول تو ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن کیا ہمارے امام صاحب کو نہیں سمجھتا تھا ہمارے اببہ کو نہیں معلوم تھا اتنے لوگ فلا چیز کرتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کیا تو اگر یہ دلیل اگر مان لی جائے تو دنیا میں کون سا مذہب غلط ہوگا بتائیے کون سا مذہب ہے جس کے پاس ذہین لوگ نہیں ہیں بڑے لوگ نہیں ہیں بڑی کچھ تعداد نہیں ہیں چھوٹی بڑی سب جگہ ہے حد ابراہیم علیہ السلام جی سماج اور معاشرے میں اکیلے آواز اٹھا رہے تھے وہاں وہ اکیلے تھے سارے کے سارے مخالف تھے گھر بار اببہ مخالف تھے تو حد ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں کی بجائے ان کی دلیلیں مضبوط ہوگئے اگر یہ صحیح مانا جائے قرآن پڑھتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں حد ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے واقعات پڑھتے سنتے سناتے ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں کلیر کلیر سبق کیا مل رہا ہے کہ کسرت و قلت دلیل نہیں ہیں تو بات میں آگے نہ جاتے ہوئے پیچھے آتا ہوں قرآن کی آیت پر تھے ہم لوگ کہ رسول کی تعلیم واضح ہو گئی اب اببہ ماحول فلا بزرگ فلا سلسلہ اس کی وجہ سے رسول کی سنت کو نہیں مان رہے کتنا بھی بہانہ کرے رسول کی مخالفت کر رہا ہے اب وجہ جو ہوگی اس کے اعتبار سے حکم بدلے گا یہ فقی مسئلہ الگ جگہ لیکن رسول کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی آگے کہ رساہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی اعتبار کرے جس وقت قرآن کی یہ آیت اور پورا قرآن نازل ہوا اس وقت مومنین کون تھے جی صحابہ اکرام اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اگر کسی مسئلے پر متفق ہو گئے وہ ماننا واجب ہے قرآن کی اس آیت سے کچھ ابھی منکر حدیث پیدا تو کہتے ہیں ارے اللہ کا کلام تو کافی ہے نا بلا وجہ پابندی لگا رہا ہے کہ حدیث بھی مانو اور حدیث تو حدیث اب صحابہ کی بات بھی مانو یہ ہم نے پابندی نہیں لگائی بھائی صاحب کسی مولوی کی لگائی بھی پابندی کسی انسان کی نہیں ہے بلکہ رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں لگائی علیہ السلام اللہ کی طرف سے لگائی بھی پابندی ہے یہ آیت میں نے پڑھی یہ اور کئی آیتیں پڑھ جائیے یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح لے آتے جس طرح تم لائے ہو انہیں صحابہ تو ہدایت پا جاتے ہیں صحابہ کے ایمان کو رب العالمین ہدایت کہہ رہا ہے بہتر ترہتر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے یہ حدیث سب جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا نجات پائے گا جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے صحابہ کا طریقہ نبی کا طریقہ ایک ہی ہے اور صحابہ کا طریقہ راہ نجات ہے یہ یہ حدیث کہہ رہی ہے میرے علم کے مطابق اہل سنت کے یہ جتنے گروہ مانے جاتے ہیں کوئی اس حدیث کو رد نہیں کرتا ہنفی شافع مالکی ہنبلی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صدرم نے کہا ہے صحابہ کی ماننا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِلِ الْمُومِنِينَ مومنین کے راستے کے خلاف جو اتبا کرے گا صحابہ کے خلاف جائے گا نواللہی ماتواللہ تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے اسی پر چلائیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور اسے جہنم رسید کریں گے وَسَاعتْ مَسِیرَہ اور وہ بڑا بھیانک اور بہت برا مقام ہے ٹھیکانہ ہے یہ دوسری آیت وَعْتَسَيْمُ بِحَبْلِ اللَّهُ وَمَيُّ شَاقِقِ الرَّسُولِ دوسری آیت تیسری آیت جو میں نے پڑھی وہ آگے پڑھتے ہیں ان دو آیتوں اور ایسی کئی آیتیں کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو وَاتِهُ اللَّهُ وَاتِهُ الرَّسُولِ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّهُ الَلَّهِ وَالْرَسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ ہمارے علماء کرام بار بار دھوراتے رہتے ہیں ان آیتوں کو کیونکہ یہ ہمارے منحجی اور راہِ نجات کو متعین کرنے والی آیتیں ہیں ارشادات ہیں وَأَنَّا حَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ میرا سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کے یہ میرا یعنی اللہ کا بنایا ہوا مقرر کیا ہوا سیدھا راستہ ہے فَتَّبِعُوْهُ اِسِكِ اتباع کرو وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح گائے بھی گابن بیل بھی گابن فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو تقلیت کرو کہ نہ مت کرو امام کے پیچھے ایسے رہو یا ویسے رہو نماز ایسے پڑھو کہ ویسے پڑھو سب نہیں چلے گا بعض مسائل میں استحبابی یا اختیاری بات ہو سکتی ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی لیکن دین کی بنیادوں میں فرائض میں محرمات میں جو اختلافات ہیں کیا سب صحیح ہو سکتے ہیں یہ جھوٹی تسلی دینے سے باہر آؤ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک راستہ ہم کہہ رہے ہیں چار راستے ہم کہہ رہے ہیں چوراستے پر جو جس راستے پر جائے گا نجات کے راستے پر جائے گا جی نہیں راہ نجات ایک ہے فتبعو قرآن نے کہا اسی کی اتبا کرو ہو کی ضمیر علماء کرام بیٹھے ہیں واحد کی ضمیر ہے نا فتبعو اسی ایک راستے کی اتبا کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُول دوسرے راستوں کی اتبا نہ کرو میں نے جمعہ میں جو کہا کہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے سیریس نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے دوسرے راستوں کو ایک اللہ کا راستہ اب ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس آیت کو سننے کے بعد یہ تڑپ پیدا ہوتی ہو کہ وہ ایک راستہ ہی ہم کو اختیار کرنا ہے جو اللہ کا ہے باقی جو راستے لوگوں نے بنا رکھے ہیں رسول نے کہا فرقے بنیں گے تو مسلمانوں کے ہی فرقے بنیں گے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اللہ کے رسول نے کہا فتنوں کا زمانہ ہوگا ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے دین میں قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم اپنی تلاوت کو کم تر سمجھو گے ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو کم تر سمجھو گے صحابہ کو کہا لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھیت کر نکل جاتا ہے وہ ملے تو ان کو قتل کرنا میں ابھی بہت مرتبہ یہ تقریروں میں دروس میں بول چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو کہا نماز ان کی نماز دیکھ کے اپنی نماز کم لگے گی ان کے روزے اگر آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایسا کوئی آدمی آئے تو کیا کریں گے میں اکثر کہتا ہوں تو کہا کہ آج کی زبان میں لائک کریں گے اس کو لائک کریں گے بہت زبردست فالوور بن جائیں گے دیکھئے کیسے کیسے گمراہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں ان کے لانچ کیے ہوئے ہیں بہت کھل کے بول رہا ہوں صحابہ کو جو لوگ برا کہہ رہے ہیں نا منظم طریقے سے اور ان کو لوگ لائک کرتے ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ یہود و نصران کے لانچ کیے ہوئے ہیں نوجوانوں یہ اس کی اس کی دردر کی تنظیم اور یہ وہ راستہ ماں ڈھونڈیے راہے نجات قرآن و سنت ہے اس کو ماننے والے علماء کو دیکھئے کہ وہ کس کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اگر علماء کی اکثریت کسی تنظیم پر سوال یا نکل کر رہے ہیں دور ہو جائیے اس سے اللہ کے رسول نے کہا ہے ہمارے ہی بیچ کے لوگوں کے جہنم کی دروازوں کی طرف دعوت دینے والے مزاق نہیں کیا ہے امت کو قیامت تک کے خطرات سے آگاہ کیا ہے ہم سننے کے لئے تیار ہیں کیا یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں نہ راہِ نجات بتا رہے ہیں ہر حالات میں کیا ہماری ذمہ داری ہے وہ بتا رہے ہیں تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے ان آیتوں سے جو اصول نکلا کہ تمسک بالکتاب والسنہ راہِ نجات کی پہلی بنیادی شرط قرآن اور سنت پر مضبوطی سے جم جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارنٹی ہے گیارنٹی کس کی رسول کی اور یہ بھی حدیث سب مانتے ہیں آخر آخر وقت میں آپ نے کہا کہ ترک تفیق ممرین دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں تمہیں تمہارے بیچ کہ اللہ کے رسول کی ایک تم زندہ وسیعت ہے خطرات اور فتنوں کا کوئی بھی زمانہ ہو کیسے بھی آلات ہو رسول نے فرمایا یہ راہِ نجات دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں اب یہ دو چیزیں ماننا کیسے ہیں صوفی بولتا ہے کہ میری تشریح مانو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محنی علیاس نے جو سمجھا ہم وہ ایسے مانیں گے کچھ کہتے ہیں کہ شیخ ابولالہ محدودی رحمہ اللہ نے جیسے جانا سید کتب نے جیسے سمجھایا حسن البنہ صاحب نے جیسا بتایا میں نے بعض خطابات میں سوالات کیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے تھوڑی سی اقل کا استعمال کیجئے صحابہ اکرام کس زمانے میں تھے اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں اس زمانے کے حالات سے واقف تھے زبان سے واقف تھے قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا قرآن کے معاوروں سے سب سے زیادہ بعد والوں کے مقابلے میں وہ واقف تھے کس واقعے کے تناظر میں قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی سب سے زیادہ صحابہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے سے اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر کے بعض آیات اگر مشکل پہ شاہی تو اس کو جان سکتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا ایسی بہت سی مثالیں حدیثوں میں ہیں زیادہ دین کو قرآن کو سمجھنے والے صحابہ ہیں تابعین ہیں یہ آج کے مفکرین ہیں جو یورپ سے امریکہ سے اور ان کے افکار سے متاثر ہیں جن کی عربی صحابہ کی عربی کی طرح گہرائی کو لیے ہوئے نہیں ہیں جو رسول کے ماحول کو اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح صحابہ نے جانا تو قرآن کی تفسیر کس کی زیادہ مطبر ہوگی دین کس کا زیادہ قابل قبول ہوگا اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رسول نے صحابہ کرام کو رضا مندی کا سرٹیفیکٹ دیا یہ بتایا کہ فتنے اٹھیں گے جھگڑے ہوں گے کہ تعل ہوگا لیکن میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا وہ ہدایت پر ہے اللہ ان سے راضی ہوا جن سے اللہ راضی ہے آج اس سے بہت سے لوگ ناراض ہیں کیا یہ ایمان ہوگا یہ راہِ نجات نہیں ہے ہم جب تمسک بالکتاب و سننہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سر فیض قرآن حدیث کو مضبوط پکڑنا تو راہِ نجات میں اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے توہید معاف کیجئے گا ہم بہت دور آتے ہیں لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کے حالات دیکھ کر میرا یہ کہنا ہے اہلِ علم موجود ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ آج توہید کو سمجھنے والے بھی جو دعوے دار ہیں بہت سے وہ توہید نہیں سمجھتے میں بھی اگر یہ کہوں ابھی میں نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے مفسر ہیں لوگ جماعت میں پندرہ سال دس سال بیس سال لگا دیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں توہید کی کتنی قسمیں ہیں توہید کی کیا تعریف ہے کسے کہتے ہیں نہیں بتا پائیں گے اللہ ما شاء اللہ کیا دین سیکھا آپ نے انبیاء اکرام جس سے دعوت کی شروعات کرتے ہیں ہمارا دعوت کا کام کرنے والا عام آدمی جاہل آدمی چھوڑ دیجئے دعوت و تبلیغ کا گھمڑ کرنے والا کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں اسے اس کلمے کا آج اس سے سبق سے سبق کا دین کے سبق کا آغال ہوتا ہے اس کا مانہ مفہوم نہیں معلوم ہمارے ہاں بہت سے اہل ادیس ہیں توہید سے متعلقہ امور سے بارے میں سوال کیا جائے اس کے ارکان کیا ہیں شرائط کیا ہیں میں سمجھتا ہوں اکثریت بتا نہیں پائیں گے میں یہ نہیں کہتا جانتے نہیں ہیں بتا نہیں پائیں گے اور بہت سے لوگ بہت سے توہید کے مسائل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اب جیسے یہ والا اور برا جماعتوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں وقت اجازت نہیں دیتا راہِ نجات کے تناظر میں ایک بہت بڑی ہر دور کی ذمہ داری ہے والا اور برا کا مسئلہ سمجھنا میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج ہمارے یہاں عوام تو عوام خواس بھی ہاں میں کسی پر تان نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ایک حقیقت کا افسوسہ افسوسنا کی ظاہر کر رہا ہوں کہ ہماری جماعتوں میں ذمہ دار اور بہت سارے ایسے لوگ جو خاص لوگ کہلاتے ہیں وہ توحید کے اس اوثق العرہ سب سے مضبوط دستہ دوستی اور دشمنی کے میعار کو اس کی تفصیلات کو احکامات کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو آدھا ادھورہ جانتے ہیں پڑھئے ان علماء کرام سے ان کی قدر قیمت لوگ جانتے نہیں ہیں آج بردرز کا دور ہے ہاں تھوڑا گلیمر دکھنا چاہئے ٹی وی پہ آ رہے ہیں کوٹ پینٹ دکھائی دے ہاں میرے پاس شاید بعد میں بھول جاؤں ہم لوگ ہمارے ایک استاذ شیخ عبد المہید صاحب بڑی پیاری اور جمعی بھی باتیں کہتے ہیں انہوں نے ابھی ایک گفتگو میں کہا کہ ہم لوگ دنہ ہندوستان میں مستضعفین کی طرح ہیں مستضعفین جن کو کہا کہ کمزور لوگ مستضعفین کو اللہ تعالیٰ نے مقابلے کا حکم نہیں دیا جنگ لڑو یہ کرو وہ کرو ابھی میں نے جمعہ میں بیان کیا بہت سے دروس میں کہا اگر آپ پہ زکاة فرض نہیں ہے غریب آدمی ہو تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا زکاة کیوں نہیں دی اگر آپ کمزور ہیں تو اس کے بارے میں سوا آپ مستضعفین ہیں تو مستضعفین کیسے رہے تو ان کے لئے کئی چیزیں ضروری اس میں سے ایک یہ ہے کہ استسلام نہ ہو ہم دوسروں کے سامنے جھکے نہیں جھکے نہیں ان کے سامنے ہمارے لیڈران اور بہت سارے لوگ جا کے جھک رہے ہیں سعودے بازیاں کر رہے ہیں یہ جو ہم کو دیکھ رہا ہے بابری مسجد گیا نوابی مسجد اس کے سعودے بازی ہے دوسری جو کچھ الزام لگ رہا ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط اجوبی ہو میں اشارہ کر رہا ہوں اس کے علاوہ ان کے شرکیاں امور میں شامل ہونا اور اس کو غیر مسلم کیش کر رہا ہے کہ دیکھو مسلمان نفرت سکھا رہا ہے جس میار پہ آپ مسلمان کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہو کہ آپ کے شرکے کی مجلز میں شریک ہو اگر مسلمان کو آپ اچھے ہندو بن کر اسی بھی مجیات پر آؤ تو آگے ہمارے گھر میں آ کر ویل اور گائے کے گلے پر گردن بقریت کے دن پھیرنے میں ساتھ دو تب مانیں گے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر اگر ہم سے دوستی دی باتیں ہو ہم کو یہ میار کیوں دیتے ہو کہ اپنے مذہب کی بنیادوں کو پامال کر کے ان کا ساتھ دیا جائے خیر یہ ایک بسری محش ہوگی ولا اور برا کا مسئلہ دوستی اور دشمنی کا میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے روز مرہ کی زندگی میں اگر یہ ولا اور برا کا مسئلہ ہم لوگ صحیح سمجھ لیں تو میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے گھر میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو جو میں رخ دے رہا ہوں اس کو سمجھائیں لوگوں کو کہ مسلمانوں میں دینی غیرت باقی رہے گی زندہ ہوگی اور اگر دینی غیرت آپ کے اندر پیدا ہوئی یہ رائے نجات اور اس کی جو بحث کر رہے ہیں ہم اس کی غیرت نہیں نہیں کس لیے کہ ولا اور برا کو ہمارے دشمنوں نے ہمارے دلوں سے مار دیا ہے ایک پوری کتاب میں نے اس کے بہت لمبے چولے درست دیئے کہاں کہاں سے کوشش ہو رہی ہے ہماری اس غیرت کو مارنے کے لیے میڈیا سے تعلیم کے راستے سے سیاست سے دواخانوں سے کپڑوں سے اسپورٹ سے ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو لانچ کر کے بلایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے وہاں بھیجا جاتا ہے ہمارے درمیان وہ امریکی اور یورپی فکر کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں علماء کی علماء ارے میں برا بھلا کہتے ہیں عوام کو علماء سے بدزن کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ لوگوں کو اگر مسلمانوں کو قابو میں رکھنا ہے تو قرآن سے علماء ہے ان علماء سے جو قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں ان سے دور کیا جائے بدزن کیا جائے ان کو ان کی نگاہوں میں کم تر دکھایا جائے اور آج ہمارا چلتا بھرتا نوجوان بھی کہتا ہے علماء کو کیا سمجھتا ہے ہاں تحریکیت والوں نے اس میں ان احمقوں نے جتنا ساتھ دیا غیر مسلموں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کسی نے نہیں دیا تاریخ میں یہ تحریکی ایخوانی اور فلاں اور فلاں آج بھی دیکھئے روافد اور ان کے غیر مسلموں کے شانہ بشانہ شام میں یمن میں مسلمانوں کا قتل عام میں حصہ دار ہے یہ لوگ دائش کو بنانے میں ہیلری کلنٹن نے کہا کہ ہم نے ایخوانیوں سے مدد لی بات طویل ہو رہی ہے تو استسلام نہیں ہونا چاہیے ایک بات دوسرے جو ہے استدام ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے ہاں مستضافین جو ہیں اس ہندوستان میں ہماری حیثیت مستضافین کی ہے تو استسلام نہ ہو جھکے نہیں دوسری افکار کے مقابلے میں والا اور برا کو سمجھیں شیخ نظر آئے وقت کانٹے کو دیکھ کر میں اس کو سمیٹ لیا اس بات کو والا اور برا سب سے اہم موضوع کا حصہ ہے اس کے بعد جو ہے ٹکراؤ نہ ہو استدام ٹکرائیں گے آپ کا کیا ہوگا اور یہی بے وقوفی آج ہمارے ہیں معلوم نہیں ہے عالمی سطح پر پڑھئے معلومات لیجئے بم دھماغہ کرنے والے اور یہ دائش اور ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان سے ان کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں وہ پہلے کرواتے ہیں پھر بدنام کرتے ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں نہ ہو تو ان کو مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کا موقع نہیں ملے گا ہمارا نوجوان یہ سمجھنے کو تو استدام نہ ہو ٹکراؤ نہ ہو دوسری چیز اور تیسرا مرعوبیت اور متاثر ہونا آدمی کو مسلمانوں کو اس ہندوستان میں دوسروں سے مرعوب اور متاثر نہیں ہونا چاہیے اور یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جن کا عقیدہ ولا اور برا توہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار آپ کے مقام کا صحیح علم نہ ہو توہید اور اتباع سنت کا جذبہ جن کا کمزور ہو جاتا ہے وہ دوسرے افکار سے چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں مرعوب ہو جاتے ہیں صحابہ کرام کو دیکھئے کہ بادشاہوں کی دربار میں جا رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں انہیں بڑی سے بڑی دولت رونک کوئی چیز متاثر نہیں کرتی تھی توہید انسان کو مرعوبیت پروف بنا دیتی متاثر نہیں ہوتا دوسروں سے تو خیر یہ بات مستضافین کی میں نے عرص کی تو ان آیتوں کی روشنی میں جو دو موٹے بڑے بڑے اصول ملے کہ قرآن و سنت کی اتباہ اس قرآن و سنت کی اتباہ میں عقیدہ پہلے نمبر پر منحجیت پہلے نمبر پر اور میں نے کہا کہ آج الحمدللہ یہ منحجیت اہل حدیث کے پاس ہے روح زمین پر ہاں ہمارے استاظ محترم بھی تشریف لا چکے مرے بوجھے بولنے میں دیکھتا تو روح زمین پر منحج عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے کوئی گروہ اور جماعت ہے تو حضرت امام بخاری علی بن مدینی امام ترمیزی رحمہ اللہ عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے بہت سارے علماء صلی اللہ و خلق کے مطابق وہ آل الحدیث ہیں اور وہ نہیں ہیں تو پھر کس کے پاس ہے کہ نہیں کہا جا سکتا حضرت امام احمد بن امبل کے قول کے مطابق منحج ہمارے پاس ہے قیادت اور قوت نہیں ہے تو پہلے کتاب سنت پر تمسک دوسرے نمبر پر جو ہے اتحاد و اتفاق باہمی تعاون ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ آج کے زمحول میں بہت بہت مشکل لگ رہا ہے ہمیں لیکن اگر تقویٰ ہو قرآن و سنت کی اتباع کا صحیح جذبہ ہو تو یہ کام مشکل نہیں ہے قربانی آدمی بڑی بڑی اس وقت دینے پر آمادہ ہوتا ہے جب توحید مضبوط ہوتی ہے اللہ کے لئے اخلاص ہوتا ہے اللہ واسطے بڑے بڑے مسائل کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تیسری چیز کہ قرآن و حدیث کو ماننا یہ زیادہ اہم ہے اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ فلاں کے طریقے پہ فلاں کے دماغ سے انہوں نے تفہیم لکھی انہوں نے تدبر لکھی انہوں نے اتنے بڑے کام کر رہے ہیں وہ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں سو جلدوں کی کتاب لکھی ہے یہ میہار نہیں ہے قرآن و حدیث کو ویسے ماننا جیسے صحابہ نے مانا عقیدہ ویسے قبول کرنا جیسے صحابہ نے قبول کیا جیسے صحابہ نے اپنی اگلی نسل کو پہنچایا دین عقیدے میں عبادات میں معاملات میں منحج میں ساری چیزیں وہی لینا میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ صحابہ کا دین زیادہ مطبر ہوگا یا بات کے بڑے بڑے سکولرز یا بڑے بڑے نام آپ دل سے پوچھئے ان لوگوں سے بھی پوچھئے جو دوسرے دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں یہ ہوا راہِ نجات کا تعین اب اس تناظر میں میں اپنی بات کو اختصار کرتے ہوئے حالانکہ یہ جو اگلی آیت ہے میں اس پہ زیادہ گفتگو کرنا چاہتا تھا سورہ توبہ کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے گویا ہم کو ایک منحج دیا ایسی کئی آیتیں اور کئی باتیں ہیں لیکن بعض علماء کی تشریح کے مطابق اگر ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بندوں بچوں نوجوان بڑھوں کو گویا تربیت کا پورا نساب اختصار اور جامعیت کے ساتھ دے دیا ہم پوچھتے ہیں موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے یہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کچھ جذباتی باتیں کرتے ہیں کچھ صرف فضائل کی باتیں کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ آدمی یا لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے حالات کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مسائل کسی اور دنیا کے بتاتے ہیں میں ایک اختصار کے ساتھ اپنی بار بار دورائے ہوئی ایک بات کو دوراتا ہوں کہ اختصار سے اگر کہا جائے کہ موجودہ حالات میں بھی اصلاح کا تربیت کا اچھائی کا وہی اسلوب منحج اور طریقہ ہم کو اختیار کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جس معاشرے اور ماحول میں مبوس ہوئے نبی بنا کر بھیجے گئے کتنا بگڑا ہوا تھا جاہلیت کا اہد تھا جاہلیت اور جہالت کا دور کہتے ہیں نا ہم لیکن صرف تئیس سالہ اہد نبوت نبوی تربیت نے اس کی پوری کائے پنڑ دی اور انسانی تاریخ پوری انسانی تاریخ میں مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں کو بھی اعتراف ہے کہ اتنا اچھا سماج معاشرہ کہلے کبھی وجود میں نہیں آیا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے آیا اب بتائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کو دنیا کی سب سے عظیم جاہلیت کو دنیا کی سب سے بڑی تہذیب میں بدل دیا گوان لوگوں کو دنیا کا معلم اور استاد بنا دیا تو آج ہمارے لئے کیا وہی نسخہ وہی ذمہ داریاں اور وہی کام کافی نہیں ہے ہمارے اصلاح حال کے لئے تو ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بات کو مختصر کرنے کے لئے مثال دوں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ موجودہ حالات میں یہ جو شدت پسندی کی انتہا پسندی کی جذباتیت کی باتیں ہو رہی ہے اور نوجوان کچھ کہتے ہیں کہ یہ آج کے حالات کا تقاضہ ہے اگر آپ اسے غلط کہتے ہیں تو پھر آج کے حالات میں ہم کوئی اصلاح کیسے کرنی چاہیے کیسے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا لمبا ہے لیکن پہلا جملہ صرف نکل کرنا انہوں نے کہا کہ بتعلیم والتوجیح من العلماء الربانیین کہ تعلیم اور علماء ربانیین کی رہنمائی کے ذریعے سے یہاں مسائلہ لوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہام اللہ نے بتایا ہوا اللہ ذی بعض فیکم رسولم من انفسکم ہاں کیا ہے ہوا اللہ ذی بعض فی الامیین رسولم منہم یطلو علیہم آیاتی ویذکیہم یہ رسول نے کیسے ہی صلاح کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی فلاں بزر فلاں بابا اور فلاں کی کتاب نہیں پڑی اللہ کی کتاب لوگوں کو سناتے تھے تذکیہ کرتے تھے تذکیہ اللہ معالبانی وغیرہ اس پر بہت زور دیتے ہیں تذکیہ شرک سے توہید لائی جائے تذکیہ بیدت سے سنت لائی جائے تذکیہ برے اخلاق سے اچھے اخلاق لائے جائے یہ تذکیہ ہے جن کو صاف کرنا ہے اور جن کو لانا ہے وہ تحلیہ ہے کیا ہے اس کی تربیہ ہے تربیہ اور تحلیہ آدمی کو ان چیزوں سے سمارا جائے تو یہ عمل ہم کو کرنا ہے اس کا جو پورا عمل کا جو ایک نساب ہے وہ قرآن کی ایک آیت میں سمٹا ہوا ہے میں بہت شارٹ میں اس کی تشریح کرتا ہوں اختصار کے ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا اس آیت کے بعد یہ ہے توبہ کرنے والے کاش کے وقت ہوتا اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے توبہ کرنی چاہیے یعنی پہلے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطا غلطیاں واقع ہوتی رہتی ہیں نیک ہو بد ہو تو پہلے ان گناہوں سے توبہ کریں اور مسلمانوں کے سب مسائل سارے مسائل کی سب سے بڑی بنیاد گناہ ہیں اللہ تعالی نے قوموں کو حلاق کرنے کا ذکر کرنے کے بعد کا فکولن اخذنا بزم بھی ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے پاداس میں پکڑ لیا عذاب میں بھی نتار کیا تو گناہ مسئلہ ہے اس لئے سب سے پہلے جب دین کے راہ پر چلنا ہے کامیابی کے راستے پر چلنا ہے راہ نجات پر اور اپنی ذمہ داری نہیں بھانا ہے تو گناہوں سے توبہ کریں توبہ کے معنی میں ایک یہ بھی آ گیا کہ ہم اب تک جو راستہ اختیار کرتے تھے ایک آدمی شرکیہ راستے پر چل رہا تھا ایک تصوف میں چل رہا ہے فلاں بزرگ و فلاں علم اور اس کے راستے کے نام پر چل رہا ہے نبی کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو شرک سے بیداد سے خرافات سے غلط منحچ سے توبہ کر کے صحیح منحچ پر آئے توبہ میں یہ بھی ہے کہ صحیح کی طرف رجوع کرنا اللہ سے شرمندہ ہونا آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم اختیار کرنا طائبون ابھی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ستر مرتبہ سو سو مرتبہ استغفار کیے کرتے تھے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی معصوم تھے ان پر کوئی گناہ نہیں تھا پھر بھی آپ اتنا احتمام کرتے تھے یہ اللہ کو بہت پسند ہے گنہگار توبہ کریں اور ایک بات اور بھی عرض کرو توبہ کے سلسلے میں علامہ ابن قیم اور پھر ان کی تشریح میں بعض دوسرے علمہ نے بڑی پیاری بات کہی ایک کول ہم سے کہا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جو ماضی ہمارا وقت زندگی کا گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے ہے نا ہم کہتے ہیں نا یہ بات لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو توبہ کی شکل میں یہ دیا ہے کہ آپ گئے وقت کو بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں ماضی میں جو آپ سے ہم سے گناہ ہوئے ہیں اگر سچی توبہ اللہ کے جناب میں کرے تو اللہ معاف کرے گا یعنی ماضی کو سمار سکتے ہیں سچی توبہ کے ذریعے شیخ کے ہی خطاب میں مالے گاؤں میں میں نے سنا تھا اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بعض مرتبہ انسان گناہ کر کے جہنم جنت میں چلا جاتا ہے گناہ کر کے پچھتاتا رہتا ہے نادی میں ہوتا رہتا ہے توبہ اور اللہ کا ڈر دل میں بسائے رہتا ہے وہی گناہ جو اس کے احساس جرم کو شدید بناتا ہے نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے اللہ سے جوڑتا ہے یہ گناہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو پہلا قدم جب ہم اصلاح کا اختیار کریں نوجوانوں کو سمارنا ہے تو توبہ العابدون عبادت اپنے جامع مانا میں ہر وہ عمل قول ظاہری ہو یا باطنی جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے عبادت ہمارے لیے روحانی غزہ ہے روحانی غزہ اور یہ انسان کو طاقہ اس میں سر فرست نماز ہے ابھی میں نے جمعہ میں بیان کیا آپ بہت سے علماء سے سن چکوں گے استعینوا بصبر وصلا صبر اور صلات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو دونوں اللہ کے لیے ہوتے عبادت ہے صدقہ و خیرات بھی اس میں آگئی زکاة بھی آگئی حج بھی آگئی نماز روزہ ساری عبادت آگئی تو دوسرے نمبر پر توبہ کرنے کے بعد بندہ عابد و زاہد بنے عبادت سے اللہ سے تعلق جوڑے اور عبادت بعض عبادت ہیں جس سے جیسے زکاة صدقات بندوں سے بھی تعلق جڑتا ہے یہ اپنے جامع مانے میں دوسرا پہلو تربیت کا الحامدون تیسرے نمبر پر کہ وہ جنتی راہ نجات پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حمد و بیان کرنے والے ہیں اللہ کی تعریف تعریف ایسی خوبی جو اختیاری ہو اس پر جو ہے تعریف کرنا خوبیاں ہو وہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو نعمتیں ہو یا خوبیاں ہو اللہ رب العالمین تمام خوبیوں کا مالک ہے اس لیے کہ تمام صفات اس کے اندر بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال موجود ہیں اب اللہ رب العالمین کی حمد کون بیان کرے گا جو اللہ کی نعمتوں پر اس کی قدرتوں پر اس کے انعامات پر غور کرے گا تو دل میں اور زبان سے حمد تعریف نکلے گی اور پھر حمد سے جڑی ہوئی چیز شکر ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا تو زندگی کو صحیح ڈھرے پر ڈالے گا حمد اور شکر کے معنی میں دین پر صحیح عمل کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی ذاتوں صفات کی معرفت حاصل کرنا سب آ گیا میں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت پورا ایک مختصر نساب تعلیم ہے ہاں تربیت کا اللہ نے آگے فرمایا السائحون جس کی ایک تفسیر کی لوگوں نے روزے دار دوسری تفسیر کی کے سہر و سیاحت سیاحت کرنے والے یہ سہر تفرید سہر سپاٹا نہیں بلکہ وہ سیاحت جو ہجرت کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں قتال و جنگ کے لیے ہوتی ہے یا وہ سفر جو علم دین کے حصول کے لیے ہوتا ہے ہاں ایسے کئی سفر ہیں عبرت کے سفر سیرو فیلرز یہ سارے سفر علم کے حاصل کرنے کا سفر یہ السائحون یعنی یہ تیسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان اب اس میں کئی قربانیاں ہجرت کرنے والا گھر بار رشتہ دار کا جائدات پروپرٹی چھوڑتا ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ گھر سے دور جا رہے ہیں علماء کے پاس جا رہے ہیں تو اپنے جذبات خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں گھر بار سے ہٹ رہے ہیں پیسہ خرچ کر رہے ہیں بہت سی قربانیاں ہیں یہ اللہ کے لیے اگر ہو دین سیکھنے کے لیے ہو تو یہ عظیم الشان عبادت ہے اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں الراکعون الساجدون یہی نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوب رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں خوب رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے عبادات کے عموم میں آ گیا بطور خاص رکوع اور سجدے کا ذکر کیا مطلب خوب نماز پڑھنے والے ہیں ایک صحابی نے اللہ کی رسول اللہ تعالیٰ کی خوب خدمت کی انہوں نے کہا اللہ کی رسول نے کہا کہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو تو کہا کہ اللہ سے میرے لیے یہ مانگی ہے اللہ کی رسول کہ جنت میں آپ کا ساتھ دے دے کیا ہے اسالو کا مرافقہ تقف الجنہ تو کہا بس یہی ہے کچھ اور کہا بس یہی چاہیے صحابہ اگرام کی خواہشات دیکھئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا لیکن آپ نے ایک اور جملہ کہا اعینی علا نفسی کا بے کسرتی سجود صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے کہ اپنے نفس پر اس معاملے میں میری مدد کرو خوب سجدہ کر کے یعنی اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو رکو اور سجدہ بہت پسند ہے رکو اور سجدے کی حالت میں آدمی ظاہر میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اگر دل سے بھی جھک جائے تو اللہ کے سامنے جھکنے والا دل کھمن نہیں کرے گا لالش میں نہیں پڑے گا دنیا کے چکر میں اللہ اور آخرت کو فراموش نہیں کرے گا یہ ایک تربیت ہوگی اور نیکیوں کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے جنتی جنت کے راستے پر چلنے والے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں وہ بچے جو تحریکیت جذباتیت کی باتیں کرتے ہیں نئے نئے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں اللہ کے رب العالمین کے اس نصاب پر عمل کریں پہلے نیکیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا برائیوں سے روکنا میں نے جیسا کہ ارز کیا کہ ہمارے تمام تباہی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہیں اگر کسی سماج میں گناہ ہوتا ہے اور اسے روکنے کا سسٹم ختم ہو جائے تو وہاں عذاب آتا ہے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ اس امت کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے جب تک ہمارے سماج میں وہ اناثر موجود ہے جو برائی سے روکتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں حرام پر ٹوکتے بولتے ہیں تب تک سمجھ لیجئے کہ سماج محفوظ رہے گا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر برائی آم ہو جائے اور لوگ منع کرنا روک دے میں یہ قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں سے وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والحافظون علی حدود اللہ یہ آخری بات کہ اور اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے جہاں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں جہاں جو نہیں کرنا ہے نہیں کرتے ہیں اس میں شریعت کی پوری پابندی آگئی آپ اس کی جامعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پاس موقع نہیں ہے یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو اللہ نے آخری میں کہا وَبَشْ شَرِي الْمُؤْمِنِينَ مومینوں کو بشارت دے دیں بشارت خوشکبری دیں کس چیز کی بشارت دیں یہاں اس کا ذکر نہیں ہے اللہ محمد عمین شنکیتی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ بشارت کس چیز کی دینی ہے اس سے پتا چلا کہ وہ ساری چیزیں جو دنیا کی بھلائیاں ہوں آخرت کی بھلائیاں ہوں ایمان والوں کے لئے اللہ نے وہ مقدر کی ہے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ مدد کرے گا اس کی بشارت روزی دے گا اس کی بشارت عزت دے گا اس کی بشارت برنے کے بعد کامیہ بھی دے گا اس کی وجہت بشارت نجات دے گا لہٰذا راہ نجات یہی ہے اس کو اختیار کیا جائے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اشارہ کروں گا کہ اس انوان کی اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت اس لیے بہت شدید ہے کہ آج ہمارے یہاں ماحول میں عالمی ماہ پانے پر کہیے ہمارے گھروں میں موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے نیٹ کے ذریعے اور نجانے کیا کیا جو جدید وسائل نکل گئے ہیں ان مختلف ذرائع سے شبہات اور شہوات کے فتنے ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں ہماری بچیوں اور عورتوں تک پہنچ چکے ہیں ہمارے بچے اپنے جیب میں اور ہاتھوں میں لے کر گھومتے ہیں اخلاق کو خراب کرنے والے ہی نہیں عقیدے کو بگاڑنے والی چیزیں بھی عام کی جا رہی ہے فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور نجانے کون کون سے راستے سے یہ حملے ہو رہے ہیں ان تمام مخالفتوں کی ماحول میں ہمیں اگر اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے اللہ کی رحمت اور اس کی نسرت کا مستحق بنانا ہے تو اس نساب تعلیم پر عمل کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے قرآن و حدیث کو مانیں اس میں تقویٰ پریزگاری اتباع دعا سب آگئی عبادات میں آگئی اور یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں سورة توبہ کی اس نساب کے مطابق ہم اپنے بچوں کی اپنی نسلوں کی اپنے گھروں کی تربیت کریں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رائے نجات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق ادا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ ونبینا محمد